بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رمضان مبارک پہلا روزہ مبارک ہو گیا شکر الحمدللہ ہم نے افطار کر لیا بس اس لئے میری آواز تھوڑی ڈاؤن ہے اور میں نے تھوڑے تھوڑے تھے جو کلپ لیے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تو یہ جی صبح سہری کے وقت میں بنا رہی تھی پراتھے اور ہم تین لوگ تھے میں میری بیٹی اور میرا چھوٹا بیٹا تو میں نے تین چار ہی بنائے تھے اور اس کے علاوہ جناب بڑا بیٹا تو میرا یہاں ہے نہیں جس کے لئے میں خود بہت اداس ہوں اس کے لئے بھی آج میں سارا دن ڈاؤن رہی کیونکہ ظاہر ہے پتہ نہیں وہ کیسے افطار کرے گا کہاں سہر کرے گا تو بس ٹھیک ہے ہوتا ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پڑھائیوں کے سلسلوں میں اور کچھ بچے جوب کے سلسلے میں کچھ بچیاں شادی کر کے چلی جاتی ہیں پیرنس کے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں مگر پھر بھی جو ماں کے دل میں کمی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے اللہ پاک سب کو سلامت رکھیں سب کے بچوں کو آمین سم آمین تو یہ جی سیری کے وقت ہم نے چھوڑا تھوڑا سا جو میں نے کلپ بنا سکی تھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو شیئر کریں لائک کریں میں روزے کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے کلپ بنا لیتی ہوں تو آپ لوگ اس چیز کو تھوڑا سا وہ کریں تو یہ جی ساتھ میں کباب فرائی کیے تھے اور تھوڑا سا ہمارا رات کا سالن رکھا تھا وہ ہم نے کھایا تھا کیونکہ ظاہر ہے اس سے زیادہ دہی وغیرہ ہم کھاتے نہیں ہیں جو ہم مارا مطلب گلہ خراب ہو جاتا ہے اور اس سے میری تو خیر ذرا ہے زادی مطلب میری پیچھے سے آ رہی ہے تو ظاہر ابھی بھی بلکہ دو تین دن سے میں بیماری تھی ابھی کچھ بہتر ہوئی ہوں اور یہ جی پکوڑوں کا مکسٹر بن رہا ہے اور ساتھ میں میں چکن بالز بنا رہی تھی اس کا مکسٹر یہ چکن میں نے بنا لیا تھا اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے اس میں تھوڑی سی میانیز ڈالی تھی کریم ڈالی تھی تو بالز بنا دی تھی بہت ہی مزے کا اور بہری جمی اور یہ جی فروٹ سیلڈ تو نہیں کہہ سکتے فروٹ چھوٹ تھی اور اس میں میں نے ڈالا تھا تھوڑا سا نمک کالے مرچ چھوٹ مسالہ پانی میں اور چینی اس کو میں نے بوائل آنے دیا تھا ساتھ میں کافی دیر مثلا وہ جب تھنڈا ہو گیا تو میں نے یہ جو کٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر ڈال دیا اور اس کے بعد تھوڑا سا میں نے مالٹے کا جوس ڈال دیا بس اس طرح سے میری چھوٹ تیار ہو گئی کریم والی ہم نے نہیں کھائی اور یہ پکوڑوں کا مکسچر ہے آج ہم نے بس دو تین ہی چیزیں بنائی تھی اور وہی بہت پڑ گئی ہمارے پر کیونکہ ہم تھوڑے سے ہی تو لوگ تھے چار لوگ تھے اور ایک لڑکا ہوتا ہے میرے پاس وہ تھا تو یہ مکسچر ہے اس کے میں نے اچھی خاصی بڑی بڑی بالز بنی تھی بارہ چودہ دانے بن گئے تھے تو یہ جی بہت اچھی قسم کی ایک بریڈ کرمز ہیں یہ سی ایس ڈی بھی مل رہی ہیں جو لوگ دیرہ سمیل خان سے مجھے دیکھ رہے ہیں باقی شہروں کا مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں ملیں گی لیکن بہت زبردست ہیں آپ اس کے ساتھ جو چیز بھی بنانا چاہیں بہت اچھی بنتی ہے تو بس یہ ہمارے میرے مطلب میں نے جو چکن پہلے آپ انڈوں میں ان کو ڈپ کرو گے اور اس کے بعد آپ بریڈ کرمز میں تو اس کے بعد جی میں نے ان کو فرائے کر لیا تھا کوڑے شاید میں نے فرائے کیے تو تھے اس کو میں نے آئی تنک ویڈیو نہیں بنائی بس وہی جلدی میں جو کلپس مجھ سے بن سکے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب تو مای چینل بہت سے لوگ ہیں ایسے جو ویڈاؤٹ سبسکرائب کے دیکھ لیتے ہیں تو پلیز تھوڑا سا آپ سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں تو ذرا میرا بھی بھلا ہو جائے گا جزاک اللہ بہت بہت مہربانی اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور آپ لوگوں کے روزے اور زندگی میں برکت ہو دسترخان میں برکت ہو آمین سمامین اور خوش رہیں آباد رہیں میرے لئے بھی دعا کیا کریں اللہ پاک سب کو خوش رکھیں آمین سمامین جزاک اللہ جی نیکسٹ کسی اور ویلوگ میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بہان جزاک اللہ